بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ تو انڈیا سے ہمارے خالص صاحب ہیں نیو دیلی سے جی سلام علیکم علیکم سلام بلکل ٹھیک ہوں بلکل ایک بات تو یہ جنبورہ ہے میرا جی یہ برم تھوڑا نیچے کو لٹکان کے رکھتا ہے اپنے بات میں اچھا یہ موسم کی وجہ ہے کیا ہے میرا ایک بات یہ کہ اگر ان کو پر میں چاہتا ہوں ان کے پر اچھے نکلیں چملدار رہیں اس کے لئے کیا کروں یہ میری جان جو آپ نے فرمایا کہ مرغہ آپ کا پر نیچے رکھے یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے یہ کوئی اچھے سمٹمز نہیں ہوتے پر نیچے اس طرح لٹکا کے یا اس طرح اگر ڈیلا ہے اور اس کی فیسز دیکھیں بیٹھیں دیکھیں وہ خدا نہ خاصتہ سفید یا گرین تو نہیں ہونے شروع ہو گئی اگر نہیں ہے تو ویسے گرمی سے بھی ہو سکتا ہے گرمی سے بھی کرتے ہیں اور دوسرا آپ نے کہا کہ ان کے پر شائننگ ہے اس میں شائن آئے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کی خوراک میں آپ جو پالک ہے اس کے پتے زیادہ کریں پالک چاپ کر کے ان کو دیں ایسے زبردست ان کے ہو جائیں گے اللہ فضل کرے گا اور کیا ہے جی اور دوسری بات یہ کہ سرسو کا تیل مسٹرڈ آئیل جو ہے وہ اگر انہیں دو دو تی تین ٹرپ پلاے جائیں بھلے پلا سکتے ہیں مسٹرڈ کا وہ نہ ہو تو فیڈ میں تھوڑا سا وہ ڈال کے وہ کر سکتے ہیں فیڈ میں ملا دیا کریں وہ کھا لیں گے تیسرا کیا ہے اور سوال کیا ہے ایک بات یہ ہے جو میٹھا سوڈا جی سے ہم بولتے ہیں جی جی ہاں جی وہ اگر ان کے پانی میں شامل کر کے دیا جائے گا تو وہ ان کے حاصلے کے لیں نہیں وہ نہ کریں اس کو اگر کرنا ہی ہے تو آپ کبھی سانف اور اجوائن سانف لے لیں بس اجوائن کی بھی ضرورت نہیں اگر کر سکتے ہیں تو سانف لیں سانف کو بائل کریں سانف والا پانی وہ ٹھنڈا کر کے وہ ان کو دیں وہ بہترین آپ کو دیکھیں گے ریزرٹس بہت اچھے ہوں اس کے بعد کیا جی ویسے اللہ بالکل صحیح ہے فٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی نیا ہے اور اس کے پاس سات مرگیاں ہیں سات بہت زیادہ ہیں سات مرگیاں بہت زیادہ ہیں آج کے لئے ایک اور چار یا پانچ مرگیاں سے زیادہ نہ کریں لیکن چلیں اس کو زیادہ بہتر کر دیتے ہیں یہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا ڈامیانا کیو ایک امیوپیتی کے ڈراؤپس ہیں میڈیسن ہے ڈامیانا کیو وہ لے آئیں وہ اس کے لئے تھوڑا سا لدھ سے پانی میں ڈال کے سرنج میں ایک سی سی میں کوئی دو چار دس کترے دس تو نہیں کہہ رہا چار پانچ کترے وہ کافی ہیں وہ اور یہ اگر چھوٹی ٹیبلٹس ہوں وہ گول کے وہ ایک سی سی وہ پلا دیا کریں چار پانچ دن پلایں دیکھیں آپ اس کے کرنٹ دیکھیں اچھا جی آگے کیا ہے سلام علیکم جی جب سب میں ایک چورن میں بناتا ہوں اپنے لئے اور اس کو میں نے بکروں کو پھر بھی یوز کیا بڑا اچھا جزنٹ ہے اس کا بکروں پر خاص طور سے جو میں نے تجربہ کیا اس سے ایک تو ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے ہاں وہ اور حازمہ بہت ضرورت رہتا تو میں چارلز آپ کو بتا دوں اس کے اندر میں ڈالتا ہوں سونف سونٹ چالے وہ میں لگ سے لیتا ہوں یہ ابھی پہلے میں مرگیوں والا کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کے سٹومک پوڈر پہ بھی آتا ہوں اور اس پہ لگ آپ سے میں بات کرتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اور سب کو سلام اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق ان کو پروان چڑھائے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے سب کو سلام فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تو شوربہ پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لے اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھ مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ